بسم اللہ الرحمن الرحیم اویانگ کے خاموش ہو جانے پر شیرامون تنزیہ سی مسکرہت کے ساتھ کہنے لگا اویانگ دیکھتے جاؤ کہ میں کرتا کیا ہوں میں تو اس مقابلے میں موت کا دست خون بن کر اس کی ساری خودساری کو بکر دوں گا جو کچھ تم کہہ رہے ہو شیرامون اس پر عمل کرنا بڑا مشکل ہے اس وقت تو تم بڑھ چڑھ کر باتیں کرتے ہو لیکن جب عملی طور پر تم کو اختائی کا مقابلہ کرو گے تو جو الفاظ میں نے تم سے کہیں ہیں وہ تمہیں بڑی شدت سے یاد آئیں گے میں کو اختائی کو تم سے بہتر جانتا ہوں تم اور بایان اس سے دور دور رہے ہو کہ تم اس سے حسد اور رشت کرتے رہے ہو میں اس بنا پر اس کے قریب قریب رہا ہوں کہ وہ جرتمند ہے طاقتور ہے دھلیر ہے پرزور ہے اور ایسے جوان کی قدر کرنا تم جانتے ہو چنگیز خان کا شیوہ تھا جہاں تک قبلائی خان، چھنکم، تیمور کا تعلق ہے تم اپنے ذہن میں یہ بات رکھو کہ وہ تینوں کو اختائی کو اپنے گھر کا ایک فرد خیال کرتے ہیں چھنکم کو اختائی کو اپنے بیٹے تیمور جیسا خیال کرتا ہے ایسا اس بنا پر نہیں کہ ان تینوں کو اس نے کسی روب اور لالچ میں ڈال رکھا ہے بلکہ ایسا وہ اس کی حمد اس کی جرتمندی کی وجہ سے کرتے ہیں اب جبکہ تم نے مقابلہ کرنے کی ٹان ہی لی ہے تیار ہو جا میں کو اختائی کو تیرے سامنے لاتا ہوں پھر ہاتھ کے اشارے سے کوختائی کو اویانگ نے بلایا کوختائی اس کے سامنے آیا اویانگ نے دونوں کو مخاطب کیا کوشش یہ کرنی ہے کہ تم دونوں میں سے تلوار کی ضرب سے کسی کو زخمی نہ کرے تلوار کا پھل نہیں دستہ استعمال کیا جا سکتا ہے دستہ کے علاوہ ہاتھ پاؤں ہلاتے ہوئے ضرب لگائی جا سکتی ہے اگر کسی نے تلوار کا پھل استعمال کرتے ہوئے زخمی کرنے کی کوشش کی تو مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا میں پیچھے ہٹنے لگا ہوں اس کے ساتھے تم مقابلے کی ابتدا کر دو اویانگ اپنی نشیس پر جا کر بیٹھ گیا تھا کچھ دیر شیرامون اور کوختائی ایک دوسرے کو دیکھتے رہے پھر کوختائی نے شیرامون کو مخاطب کرتی ہے کہا شیرامون مقابلے کی ابتدا کرو دیر ہو رہی ہے میرے پاس وقت نہیں کہ میں یہاں تیرے سامنے کڑا رہوں میں تجھے پہلے وار کرنے کا موقع دیتا ہوں اس لئے کہ ہو سکتا ہے کہ پھر تیرے مقدر تیرے قسمت میں وار کرنے کا کوئی لمحانہ رہے جواب میں شیرامون زخمی ریچ کی طرح بیپر گیا اور کوختائی پر حملہ آور ہو گیا تھا دونوں بغیر ڈھال کے ایک دوسرے پر وار کرنے لگے تھے دونوں ایک دوسرے کی تلوار کو تلوار پر ہی روک کر اپنے دفاع کو بھی محفوظ کرتے جا رہے تھے شروع شروع میں کوختائی کسی پاسدار ظلف رخصار اور زندگی کے کسی امانت گزار کی طرح آہستہ آہستہ حملہ آور ہوتا رہا جارہیت بھی دھیمی دھیمی تھی دفاع زوردار تھا پھر اچانک وہ بپر گیا اپنے حملوں میں تیزی پیدا کرتے ہوئے کوختائی نے ایک کہر آلود نگاہ شیرامون پر ڈالی پھر زوردار انداز میں تکبیر بلند کی اس کے بعد اس نے جو اپنے حملوں میں تیزی پیدا کی تو شیرامون محسوس کرنے لگا جیسے اس پر بسیتے سہرا کے بگولوں باد و باران کی شدت بدبختیوں کی ردہ پیلاتی قاتل فضاؤں نے وارد ہونا شروع کر دیا ہو مقابلہ جاری رہا اب دیکھنے والے کی آنکھ دیکھ رہی تھی کہ لمحہ بلمحہ شیرامون کی حالت خراب ہونا شروع ہو جکی تھی لگتا تھا اس کے دل پر گہری تکن روح کی لہو پر بے پناہ ملامت رکس کر گئی ہیں شیرامون بڑی مشکل سے کوختائی کے حملوں سے اپنا دفاع کر رہا تھا لمحہ بلمحہ اس کی آنکھوں میں خوف امڑ رہا تھا دوسری جانب کوختائی کے جذبوں اس کے حملہ آور ہونے کے انداز میں سہرائی وحشت میں گرجتے بادلوں کی ہشر سامانیاں تھی اس موقع پر شیرامون پر حملہ آور ہوتے ہوئے اچانک کوختائی نے اپنے بائیں ہاتھ سے اس کا وہ دائیں ہاتھ پکڑ لیا جس میں اس کی تلوار تھی شیرامون نے اپنا ہاتھ چڑانے کی بہتر کوشش کی لیکن کوختائی کی گریفت ایسی سخت تھی کہ وہ اپنا ہاتھ چڑا نہ سکا لاچار شیرامون نے پوری طاقت اور قوت سے اپنے پاؤں کی ٹھوکر کوختائی کے گھٹنے پر باری جس کو مسکراتے ہوئے کوختائی برداشت کر گیا ساتھی ایک جھٹکے سے کوختائی نے اسی اپنی طرف کینچا اور جیسی چھوٹ شیرامون نے کوختائی کے گھٹنے پر لگائی تھی ایسی ہی چھوٹ جب کوختائی نے شیرامون کے گھٹنے پر لگائی تو شیرامون درس سے کراہ اٹھا توڑا سا جھو گیا تھا اینڈ اسی موقع پر کوختائی نے اپنی تلوار بلند کی اور تلوار کا دستہ پوری قوت سے اس کے شانے پر لگایا جس کے نتیجے میں شیرامون بے صد ہو کر زمین پر بھیج گیا تھا کوختائی نے اس کے خاصے تلوار چین کر دور پھینک دی آگے بڑھا شیرامون اب مکمل طور پر زمین پر اچھت ہو چکا تھا کوختائی نے اپنا دائیں پاؤں اس کی گردن پر رکھا اور اویانگ کی طرف دیکھنے لگا تھا اس موقع پر اویانگ اپنی جگہ سے اٹھا آگے بڑھنا چاہتا تھا کہ بایان اس کے قریب آیا اور دھیرے سے لہجے میں کہنے لگا محترم اویانگ یہ شیرامون کے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے اویانگ نے سختی سے اس کی طرف دیکھا اور کہنے لگا کیسی زیادتی یہ مقابلہ ہے مقابلے سے پہلے میں نے دونوں کو سمجھا دیا تھا کہ ہر کوئی تلوار کا پل ایک دوسرے پر استعمال نہیں کرے گا اس کے علاوہ تلوار کا دستہ استعمال کیا جا سکتا ہے ہر قسم کی ضرب لگائی جا سکتی ہے اس مقابلے میں کوختائی فتح مند رہا ہے اور اس نے مقابلے کے دبران جو اصول میں نے مرتب کیے تھے ان کی خلاف ورزی نہیں کی کوختائی نے جب دیکھا کہ اویانگ اور بایان آپس میں گفتگو کرنے لگ گئے ہیں تب اس نے اپنا پاؤں شیرامون کی گردن سے ہٹا لیا نیچے جھکا شیرامون کو اپنی دونوں خاتوں سے اٹھایا پھر لہراتے ہوئے اسے سیرم کے قدموں کے قریب زمین پر پٹک دیا تھا اس کی اس حرکت پر سیرم اور اس کا بائی مسکرا رہے تھے قبلائی خان چینکم تیمور شہزادی کوکاچین قبلائی خان کی بی بی جاموئی سب کے چہروں پر گہری مسکرا ہٹ تھی اویانگ آگے بڑھا کوکتائی کے قریب آیا اور اس کا شانہ تپ تپایا اور کہنے لگا عزیز کوکتائی تو یہ مقابلہ جیت چکا ہے جا اپنی نشست پر جا کر پیٹ جا کوکتائی سے ہٹ کر اویانگ شیرامون کے پاس آیا جو آہستہ آہستہ اٹھنے کی کوشش کر رہا تھا آگے بڑھ کر اویانگ نے سہارا دے کر اسے اٹھایا پھر اپنا مو اس کے کان کے قریب لے گیا اور کہنے لگا شیرامون مقابلہ شروع ہونے سے قبل میں نے چند باتیں کہیں تھی تو نے میری باتوں پر غور نہیں کیا میں نے تمہیں منع کیا تھا کہ کوکتائی کا مقابلہ مت کرو یاد رکھنا میں کوکتائی کا اچھی طرح متعلیہ کر چکا ہوں یہ ان جوانوں میں سے ہے جو اپنی ذات کے عرفان کی دہلیس پر کڑے ہو کر دلوں میں ریت آنکوں میں نمی بھر دیتے ہیں اب اٹھو اور اپنی نشست پر جا کر بیٹھ جاؤ شیرامون اٹھا کپڑے جھاڑے اور جھکا جھکا ویران ویران سا اپنی نشست پر جا کر بیٹھ گیا تھا کچھ دیر کی خاموشی کے بعد قبلائی خان نے شیرامون کو مخاطب کرتے ہیے کہنا شروع کیا شیرامون اب جبکہ تم کوکتائی سے مقابلہ ہار چکے ہو تو میں تمہیں نصیحت کرتا ہوں کہ وہ لوگ جو تن آسانی کی آغوش میں بیٹھ کر خونی جزیروں کی ریتھ اڑانے کی کوشش کرتے ہیں ان کی اپنی ریگزار خاصتی کو بھی نہ مندمل ہونے والے زخم مل جاتے ہیں ان کے اپنے آشانیوں کے پار تنکے بھی ضرور پریشان ہوتے ہیں وہ لوگ جو آوروں کی خواہشوں کو چنگاریوں کی تڑک دینا چاہتے ہیں انہیں اپنی حیمت اور بسات کے مطابق اپنی ردا کے بل کھولنے چاہیے ورنہ ان کے اپنے ارمانوں کی خونی دیویاں ان کے ذہن کے رستک کو بھی دیمک کے جالوں میں بدل کے رکھ دیں گی جب تک قبلائی خان بولتا رہا شیرامون سر جکائے سنتا رہا یہاں تک کہ قبلائی خان خاموش ہوا اور بایان کو مخاطب کرتے ہوئے کہنے لگا بایان اب تم ان سب کو لے کر جاؤ جس بات کا تم فیصلہ کرنے آئے تھے اس کا فیصلہ ہو چکا پہلی بات یہ کہ سیرم اور اس کے بائی کو نہ کسی نے اغوا کیا ہے اور نور غلایا ہے وہ اپنی مرضی اپنی منشا سے لامہ کا یورت چھوڑ کے گئے ہیں اپنی خوشی سے وہ حلقہ اسلام میں داخل ہوئے ہیں بایان سب کو بتا دینا کہ اگر کسی نے سیرم اور اس کے بائی توماس کو نقصان پہنچانے کی کوشش کی تو وہ اپنی موت کو گلے لگانے کی کوشش کرے گا اب تم سب جاؤ بایان اور شیرامون اور ان کے ساتھ جس قدر لوگ آئے تھے سب اٹھ کر وہاں سے چلے گئے تھے ان کے جانے کے بعد قبلائی خان کوکتائی کی طرف متوجہ ہوا اور اسے مخاطب کرتے ہوئے گہری مسکرہ ہٹ میں کہنے لگا کوکتائی تو نے کیا خوب موت کی تیرگی پہلاتی چادر کی طرف شیرامون کو شکست دی ہے کوکتائی میں تیری جرتمندی تیری عظمت جنگی ممارست میں تیری سنائی کو سلام پیش کرتا ہوں اب تم بھی اٹھو اور اپنے ساتھیوں کے ساتھ جا کر آرام کرو اس لئے کہ ایک دن بعد لشکر یہاں سے خوش کرے گا اس پر کوکتائی بھی جب اپنی جگہ سے اٹھ بیٹا تو قبلائی خان کو کچھ یاد آیا ہاتھ کے اشارے سے اسے قریب بولایا اور کہنے لگا کوکتائی مجھے یہ تو بتا دیا گیا ہے کہ سیرم تمہیں پسند کرتی ہے تم سے محبت کرتی ہے اور یہ بھی کہو کہ تمہارے اس کے متعلق کیا جذبات ہیں کوکتائی مسکرائی اور کہنے لگا خاکان میں اس سلسلے میں ابھی کچھ نہیں کہنا چاہتا آپ جانتے ہیں کل سے پہلے پہلے تک سیرم مجھ سے ویشہ زیدہ تھی میری صورت دیکھنے کی رواہدار نہ تھی مجھے دیکھتے ہی ویشہ زیدہ ہو کر باکھڑی ہوتی تھی اب جو یک آ یک اس نے یہ کروٹ لی ہے تو میرا خیال ہے کہ یہ اس وقتی حادثے کی وجہ سے ہے جو پیش آیا کہ میں نے دو مسلح جوانوں سے اس کی عزت اس کی جان کو محفوظ کیا میں خیال کرتا ہوں یہ اس کا عرضی جذبہ ہے کہ وہ میری مدد کرنے پر مجھے اپنا موسن خیال کرنے لگی ہے اور میری طرف جھگ گئی ہے ایسے جذبے پائیدار نہیں عرضی ہوتے ہیں وقت کے ساتھ ساتھ ان پر بے تعلقی کی دھول پڑ جاتی ہے ابھی میں سیرم کے متعلق کچھ نہیں کہوں گا انتظار کروں گا ہو سکتا ہے میرے حوالے سے اس کے دل میں جو جذبہ اٹھا ہو یہ عرضی ہو اور اس کے بعد وہ اپنی دنیا کی طرف واپس جانا چاہے جب وہ ایسا کرے گی تو کوئی اس کی راہ نہیں روکے گا کوختائی کی ان باتوں سے قبلائی خان سنجیدہ ہو گیا تھا اپنی جگہ پر اٹھ کڑا ہوا اس کے اہل خانہ بھی اٹھ گئے تھے چند قدم آگے جا کر رکا مڑا ہاتھ کے اشارے سے سیرم کو اپنے پاس بلائیا سیرم قبلائی کے قریب گئی قبلائی خان نے ایسا شاید اس لیے کیا تھا کہ وہ سیرم سے چند باتیں علیدگی میں کرنا چاہتا تھا تم کوختائی کی طرف مائل ہوئی ہو کیا یہ اس خادثے کی وجہ سے ہے جو کوختائی نے دو مسلح جوانوں سے تمہاری عزت اور جان بچائی کہیں یہ عارضی جذبہ تو نہیں جو وقت کے ساتھ ساتھ ریت کے نقوش کی طرح مٹ جائے گا اور پھر کوختائی کو چھوڑ کر تم واپس اپنی دنیا میں جانا چاہو گی اس سیسلے میں کوختائی سے میری تفصیل سے بات ہوئی ہے اس کے بعد کوختائی نے جو کچھ کہا تھا وہ قبلائی خان نے سیرم سے کہہ دیا تھا سیرم سنجیدہ ہو گئی تھی کچھ دیر سوچتی رہی پھر کہنے لگی خاکان یہ عارضی جذبہ نہیں ہے بے شک اس سے پہلے میں کوختائی سے بھی دکتی رہی ہوں لیکن یہ بھی سب کچھ ماغس پا کی وجہ سے تھا اس لئے کہ اس نے کوختائی کے متعلق مجھے بری طرح بدگمان کر رکھا تھا اس کے متعلق جوٹی باتیں گڑ گڑ کر مجھے سناتا تھا یوں جانے کہ وقتی طور پر میں گمراہ ہو گئی تھی لیکن جب کوختائی نے میری عزت میری جان کی حفاظت کی مجھے اپنے گھوڑے پر بٹا کر عزت و احترام کے ساتھ اپنے یورت تک لے گیا تب میرے ذہن میں یہ بات آئی کہ جو کچھ دلائی لاما کہتا رہا ہے وہ جوٹ اور بے بنیاد ہے اس کے بعد ان ساری باتوں کی تصدیق میرے بائی توماس نے بھی کر دی اس لئے کہ لاما نے توماس سے کہا تھا کسیرم کو کسی بھی صورت کوختائی کی طرف مائل نہیں ہونے دینا چاہیے بہرحال خاکان میں آپ کو یقین دلاتی ہوں یہ عارضی جذبہ نہیں ہے میں ایسے دل کے گہرائیں سے کوختائی کو پسند کرنے لگی ہوں اس سے محبت کرنے لگی ہوں اور اس سے اپنی زندگی کا ساتھ بنانا چاہتی ہوں یہ ایک دائمی اور مستقل جذبہ ہے اگر کوختائی نے مجھے اپنی زندگی کا ساتھ بنانا پسند نہ کیا تو میں اس کی یورت کی داسی بن کر رہنا بھی پسند کروں گی بہرحال کوختائی کو تر کرنا اور اسے بولنا اب میرے بس کی بات نہیں ہے کوبلائی خان مسکرائی اور کہنے لگا اگر یہ معاملہ ہے تو پھر تمہیں فکرمند ہونے کی ضرورت نہیں ہے کوختائی ایک روز ضرور تمہاری طرف مائل ہوگا اور تمہیں اپنی زندگی کا ساتھ بنانا پسند کرے گا اب تم جاؤ کوختائی کے ساتھ جا کر آرام کرو اس کے ساتھی کوبلائی خان اپنے اہل خانہ کے ساتھ آگے بڑھ گیا تھا سیرم مڑی اسے ساتھ لے جانے کے لیے اس کا بائی توماس کوختائی اور اس کے دیگر ساتھی ابھی تک وہیں گھڑے تھے سیرم جب ان کے قریب آئی تو وہ سب اپنے یورتوں کی طرف ہو لیے تھے کوختائی کے ساتھ چلتے چلتے کوختائی کی طرف سیرم نے بڑے غور سے اچانک دیکھا اس موقع پر اس کے سرخ خونٹوں پر چاہت بری لرزر تھی پھر اس نے کوختائی کو مخاطب کرتے ہوئے کہنا شروع کیا تھا کوختائی میرے عظیم محسن آپ نے شیرامون کو مقابلے میں زیر اور زلیل کر کے میرے وجدان کے خطن میں مہک اور میری رگوں میں سنہری الفاظ برک رکھ دیئے ہیں میں آپ کی جرتمندی اور آپ کی طاقت اور قوت کو سلام پیش کرتی ہوں آپ نے کیا خوب سیرم کو کہتے کہتے رک جانا پڑا اس لئے کہ کوختائی نے مسکراتے ہوئے اس کی طرف دیکھا اور کہنے لگا سیرم جو کچھ تم کہہ چکی ہو اتنا ہی کافی ہے کوختائی کے ان الفاظ پر سیرم مسکرہ دی تھی پھر خاموشی سے آگے بڑھنے لگے تھے ایک روز بعد لشکر نے وہاں سے شمال کی طرف خوچ کیا تھا قبلائی خان ایک روز اپنی لشکر کے ساتھ اپنے آباد کردہ شہر خان بالی یعنی خان کا شہر میں داخل ہوا اس شہر کا دوسرا نام ٹائی ٹو یعنی دربار عظیم اور اس کا تیسرا نام جو اسے مغرب کے سیاہوں نے دیا تھا وہ کامبہ لوکا تھا جہاں شہر آباد کیا گیا تھا وہاں پہلے ایک شہر تھا جو تباہ ہو گیا تھا پرانی فصیل کے بعد قبلائی خان نے نئی فصیل بناتی ہوئے نیا شہر آباد کیا یہی شہر بعد میں بیجن کہلایا جو آج کل چین کا صدر مقام ہے اس شہر کی فصیل اس قدر بڑی تھی کہ فصیل کے اہاتے کے اندر ایک بہت بڑی جیل اور اس کے کنارے قبلائی خان کا محل تھا شہر کی فصیل کے اندر جس قدر قبلائی خان کے پاس لشکر تھا اس سے دگنے لشکر کے لیے عمارتیں اور بیرکیں بنائی گئیں تھیں جہاں محفوظ انداز میں لشکر مقیم ہوتا تھا قبلائی خان جب شہر میں داخل ہوا تو ایک زگہ اس نے اپنے گوڑے کو روک دیا اس کے پہلو میں اس کے رشتہ دار اور سالار پی روکے تھے پھر قومانگا کی طرف دیکھتے ہوئے قبلائی خان بول پڑا قومانگا تم جانتے ہو قوقتائی اس شہر میں اجنبی ہے پہلی بار اس میں وارد ہوا ہے اس شہر کی ایک ایک چیز سے اسے آگاہ کرنا تمہارا کام ہے پھر قبلائی خان قوقتائی کے قریب آیا اسے دھیمے لہجے میں بات کرتے ہوئے کہنے لگا قوقتائی میں چند دن تک شکار کیلئے شہر سے باہر نکل جاؤں گا میرے بیوی میرے بچے میرے ساتھ جائیں گے لشکر کا ایک حصہ اور میرے محافظ دستی بھی میرے ساتھ ہوں گے میری غیر موجودگے میں شہر کا نظم منسک اور دیکھ بال اور حفاظت تمہارے زیمہ ہوا کرے گے میں نے قومانگا سے کہہ دیا ہے وہ تمہیں شہر کے محل وقوع سے آگاہ کر دے گا اب تم یہ بتاؤ کہ تم کہاں رہائش رکھنا پسند کرو گے قوقتائی نے کچھ سوچا اور کہنے لگا پہلے مجھے یہ بتائیں کہ قومانگا یورجی اور مارتو کی رہائش کہاں ہے اس پر قبلائی خان مسکر آیا اور کہنے لگا مستقر میں سالاروں اور کمانداروں کی رہائش گاہیں بہترین انداز اور امدہ طریقے سے تعمیر کی گئی ہیں سارے سالار جن میں اویانگ اور بایان تک شامل ہیں مستقر ہی میں قیام کرتے ہیں سالاروں کے علاوہ لشکلیوں کے بیوی بچے بھی ان کے ہمراہ مستقر میں اپنی رہائشوں میں رہائش رکھتے ہیں اگر تم مستقر میں قیام نہیں کرنا ساہتے تو تمہاری لئے شہر کے اندر رہنے کا امدہ انتظام کیا جا سکتا ہے قوقتائی مسکر آیا اور کہنے لگا خاکان جہاں کو مانگا مارتو اور یورجی رہتے ہیں میں ان کے اندر اپنی لشکر کے ساتھ رہنا پسند کروں گا قبلائی خان نے کچھ سوچا پھر وہ مزید قوقتائی کے قریب آیا اور اسے مخاطب کر کے کہنے لگا قوقتائی یہ بات میرے اور تمہارے درمیان ہے کہ سیرم اور توماس کو کیسے کیسے خطرات لاحق ہیں فیلحال میں ان باتوں کو راز رکھنا چاہتا ہوں فاش نہیں کرنا چاہتا یہ بات بھی تیش شدہ ہے کہ سیرم تمہیں پسند کرتی ہے اب تمہارا یہ خیال کہ وہ وقتی طور پر تمہاری طرف مائل ہوئی ہے یعنی تم نے اس کی جان اور عزت بچائی ہے اس کی بنا پر وہ تمہاری طرف مائل ہو گئی ہے میرا خیال ہے کہ ایسا نہیں ہے وہ حقیقی طور پر تمہیں دل و جان سے چاہتی ہے بہرحال وقت بتائے گا کہ حقیقت کیا ہے میں تمہیں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ سیرم اور توماس کی حفاظت ایک انتہائی اہم معاملہ ہے اور اسے تم ہی ادا کر سکتے ہو لہٰذا میں تم سے یہ کہوں گا کہ جو رہائشگاہ تمہیں مہیا کی جانی ہے اس میں سیرم اور توماس بھی تمہارے ساتھ رہا کریں گے اس طرح تم ایک دوسرے کو جان اور سمجھ بھی سکو گے اور تم اندازہ لگا سکو گے کہ سیرم عارضی طور پر تمہاری طرف مائل ہوئی ہے یا واقعی وہ مستقلن تمہیں اپنی زندگی کا ساتھی بنانے کا عظم کیے ہوئے ہیں اور دل سے وہ تمہیں چاہتی ہے میں کوماگا مارتو اور جورجی سے کہہ دیتا ہوں کہ جو رہائشگاہیں سالاروں کی ہے ان میں سے سب سے اچھی رہائشگاہ جو ان کے قریب ہے وہاں تمہاری رہائش کا بندوست کیا جائے آپ سیرم اور توماس کو اپنے ساتھ نہ رکھنے کا کوئی بہانہ تلاش نہ کرنا اس لئے کہ ان دونوں کی حفاظت تم جانتے ہو ایک انتہائی اہم مسئلہ ہے اور بہت سے لوگ سیرم کو حاصل کرنے کیلئے انتہائی قدم اٹھا سکتے ہیں سیرم کے انکار پر اس کا خاتمہ بھی کر سکتے ہیں اس طرح اس کے بائی توماس کو بھی خطرہ ہے میرے خیال میں میری اس تجویز سے تم اتفاہ کرو گے کوختائی مسکرائی اور کہنے لگا خاکان جیسا آپ کہتے ہیں ویسا ہی ہوگا کوختائی کا جواب سن کر کوبلائی خان خوش ہو گیا تھا پھر ہاتھ کے اشارے سے کومانگا کو قریب بلایا اور کہنے لگا کومانگا تمہاری رہائش گاہوں کے نزدیک جو سب سے امدہ رہائش گاہ خالی ہے اس میں کوختائی کے رہنے کا احتمام کرنا اور کوختائی کے ساتھ سیرم اور توماس بھی رہیں گے اس لئے کہ ان دنوں انہیں تحفظ کی سخت ضرورت ہے جو انہیں صرف کوختائی ہی مہیا کر سکتا ہے کومانگا میں تم سے یہ بھی کہوں کہ میں چند دنوں تک شکار گاہوں کی طرف چلا جاؤں گا یہ بات میں کوختائی کو بتا چکا ہوں میری غیر موجودگی میں شہر کا نزد منسق کوختائی کے ذمہ ہوگا اس دوران شہر کے پورے محل لبکو سے کوختائی کو تم آگاہ کرو گے کوبلائی خان کی خاموش ہونے پر کومانگا مسکرایا اور کہنے لگا خاکان آپ فکر مت کریں جو کام آپ میرے ذمہ لگا رہے ہیں میں بڑے احسن طریقے سے اسے سرانجام دوں گا جواب میں کوبلائی خان مسکرایا اور لشکر کو اس نے مستقر کی طرف جانے کا حکم دیا جبکہ خود وہ اپنے اہل و ایال کے ساتھ جیل کے کنارے اپنے محل کی طرف جا رہا تھا